ہمارے شہر کے ایک مولانا نصیر الدین پانک سال گجرہ کی جیل میں رہے اللہ نے اس ممبر آف پارلیمنٹ کو اس بات کا احساس نہیں دیا کہ جائے جا کر وہ پانک سال جو جیل میں مولانا نصیر الدین بند ہیں ان سے ملاقص کرے اٹھارہ مہینے مکہ مسجد میں مکہ مسجد بم نماکے میں جھوٹے مقدمات میں جو رڑکے گرفتار ہوئے اللہ نے ان دو بھائیوں کو اس بات کا احساس نہیں دیا کہ جائے جا کر چارلہ پرلی جین میں ان بچوں سے ملاقص کرے ان کے گھر سے چارلہ پرلی جین صرف پندرہ یا بیس منٹ کا رستہ ہے پانچ بچے شہید ہو گئے آپ کے بستی میں اگر کوئی لڑکا شہید ہو جاتا ہے ساری بستی اُلڑ جاتی ہے سارے لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہے آخر بات اگر کیا ہوا کیوں کو یہ بات مانو ہو جاتے ہیں ارے ان نیہبتوں کو دیکھو اے بمبائی کے مسلمانوں تم خیمی میں مبارک بات ہیں خیامت کے دن اللہ دھالا کہ سامنے تم رجوع ہوں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک قلمہ کو بھائی کو شہید کیا گیا تو ہم نے اتجاز کیا تم خیمی میں مبارک بات ہو کہ تم کو اللہ نے کیسا لیڈر دیا کہ جو حیدر آباد آ کر ان مظلوموں کی مدد کر کے گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو آسیم آدمی حیدر آباد کیوں آیا کیا ابو آسیم آدمی حیدر آباد پہلی مرتبہ آیا کیا تم اندے ہو گئے تھے جب بمدھما کا مکہ مسجد میں ہوا ہندوستان میں سب سے پہلا اگر کوئی لیڈر آیا تو وہ ابو آسیم آدمی کا حیدر آباد آیا سب سے پہلا لیڈر تھا جو مکہ مسجد آیا اور ان شودعوں کے ان گرساؤں کے سر پر ہاتھ رکھا اس دیواؤں کے اس دیواؤں کو اپنی بہن کہا اور کہا کہ بہن تم اکیلے نہیں تمہارے ساتھ سارا بمبئی ہے خواہی میں مبارک باندھ ہیں اب دیکھئے یہ سید ویخار کی تصویر بتا رہا ہوں سید ویخار کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں ہکڑی ہے ہاتھ میں ہکڑی ہے یہاں پر پاؤنٹر انٹلیجنز انٹلیجن بھیوروں کے لوگ ہیں تمہاری بھی پیٹ میں اولاد ہیں اگر تمہاری اولاد کے ساتھ اگر کوئی ارسا کرے نہ ہفتوں کو لے رائٹر گولی مارے تو تمہارے بھی پہ چاری جیسی آر کی حکومت ہے ٹی آر ایس چلنگانہ رائٹرہ سمیتی کی حکومت ہے منیل ستحادم مسلمین اس حکومت میں حصے دار ہے آج پور شیرنگ میں ہے اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا ہے تو زبان بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو حسن دیتا ہے تو نزاکت دے دیتا ہے اقتدار دیتا ہے تو اس کی زبان بند کر دیتا ہے شرم کی بات ہے کہ ان پانچ شداؤں کی جلازہ نماز میں شکت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہندوستان حیدر آباد میں فلنگان میں چالیس مسلم تنظیمیں ہیں میرے بھائی چالیس مسلم تنظیمیں ہیں